گرو چیلا کا یہ میچ ہے ایک طرف ایم ایس دھونی دوسری طرف رشا پنت ہاں آپ کہہ دو گے کہ روتو راج کپتان ہے لیکن پھر بھی ہم سب کو بتایا کہ لیڈ کون کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ان کو بہت زبردست آئیڈلائز کرتے ہیں وہ ایک ٹیم میں ہیں تو خیر سی ایس کے اور دلی کیاپٹلز وائزیک کے میدان میں جو کی فیلحال دلی کا ہوم گراؤنڈ ہے لیکن قریب چننگ سے زیادہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہوم کنڈیشن چننگ کے لیے بھی ایکولی ہوگ خیر یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کس طرح سے میچ نکل کر کے آتا ہے لیکن اس سے پہلے آئیے بات کر لیتے ہیں کہ دونوں کا پڑھلا کس کا بھاری ہے اور کس طرح سے اس میچ میں دلی کیاپٹلز کو پرفارم کرنا پڑے گا اپنے اوپر سے وہ ایک داغ ہٹانے کے لیے کہ یار یہ تو دلی ہے کیا ہی کر لے گی خیر میرے ساتھ انچ ہے جو دلی کے بہت بڑے فین ہیں اور میں as usual دلی کے ساتھ نہیں ہوں آئیے جانتے ہیں انچ سے کہ آج کے میچ میں کیا ایسا خاص ہے انچ خاص تو یہی ہے کہ گروہ اور ششے کی یہ میچ ہونے والا ہے بہت بڑا کمپیٹیشن ہونے والا ہے لیکن ایک دم جو فوجوںز ہیں وہ کانٹرسٹنگ رہے ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کیپٹن بھلے ہی رتوراج گائی کو آنے لیکن وہ دھونی جس پر بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ آٹومیٹکلی چل جاتا ہے مطلب ڈیون کونوے گئے کوئی دکھت نہیں ہے آپ نے رچین رویندرہ کو اوپر کر دیا وہ چلنے لگ گئے اس کے بعد آپ کے متیشہ پدھرانہ نہیں تھے تو آپ نے مصطفی زور کو موقع دیا وہ بھی چل گئے مطلب ایسا کوئی مووو نہیں ہے جو ایمیس دھونی نہ کریں اور وہ چلے نہ سب کو چل جاتا ہے دوسری طرف ایک دم کونٹرسٹنگ چاہے رشاب پند کسی میں بھی انویس کر دے وہ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے مطلب آپ نے پہلے وہ رکی بھوی کو پروپر رنجی ٹروفی کے بیسز پر کھلایا دونوں میچز میں فلوپ رہے ہیں اب تک ٹرسٹن سٹبز کو آپ نے کھلایا سیکنڈ میچ میں ضرور سکور کیا لیکن فرسٹ میچ میں وہ بھی فلوپ رہے تھے اس کے علاوہ چاہے آپ وہ پرتوی شاہ کے موف کی بات کریں کہ ان کو اب تک کھلایا نہیں گیا ہے exact reasons تو نہیں پتا لیکن نہیں کھلایا گیا ہے تو اب آپ کو finally وہ ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ پرتوی شاہ کی ضرورت ہے تو الگ الگ ٹیم ہے ایک کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے ایک کے لئے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جی in fact سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تک کہ رکی پونٹنگ آپ کے ساتھ ہیں پھر بھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ رکی پونٹنگ خود اپنی ٹیم سے نراش ہے کہ یار میں ایسا کیا کروں اس کے ساتھ کہ کچھ بہتر ہو جائے رشب پونٹ کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جہاں پر وہ آؤٹ ہونے کے بعد جا رہے تھا اور گسے میں بیک مارتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ رشب پونٹ کتنا چاہ رہے ہیں کچھ کرنا لیکن کر نہیں پا رہے ہیں ابھی ابھی بہت ٹائم کے بعد ایک ڈیرے سال کے بعد واپس آئے ہیں کرکٹ کھیلنا شروع کیا ہے لیکن وہ ٹچ مسنگ ہے وہ رشب مسنگ ہے اور دوسری طرف جیسا آنچ کہہ رہے تھے کہ ایمیس دھونی جس کو ٹرائی کرتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی اس میں سے نکال لی رہے تھے ہیں دیکھیں متشہ پتیرانہ پچھلے آئی پیل کے بعد پورے ٹائم شریلنکا میں فروپ لگ رہے ہیں کہیں پر ایسا نہیں ہوا جہاں پر کچھ نیا کر کر آئے اور سوال یہ بھی اٹھنے لگا تھا کہ پتیرانہ بس ایک جھلک تھی کیا کہ ہاں آئی اور نکل گئی لیکن جب اس بار آئے تو آپ دیکھئے ون فورٹی فائی ون فورٹی نائن ون ففٹی ون ففٹی اس طرح کی بال کلک کر رہا ہے وہ ادھر رکا اب آپ سوچئے کہ جب آپ کے پاس سلنگی ایکشن ہے اور اپ ڈیڑھ سوکے رفتار سے بول کر رہے ہو تو تھوڑا انیس بیس وائیڈ وائیڈ چلتا ہے کیونکہ اس رفتار میں ایسی دھار ہوتی ہے باقی ایمیس دھونی خود نہ خود نکال دے رہے ہیں تو وہی جیسا انچ نے کہا کہ بلکل کانٹراسٹنگ ہے ایک طرف جس پر ہاتھ لگا رہے ہیں وہ کام کر رہا ہے اور ایک طرف کسی پر ہاتھ لگا دے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا ہے تو کس پر نظر رہے گی سب سے زیادہ انچ سی ایس کے بہت کچھ کرنے والی ہے کیونکہ ایک ایسی ٹیم ہے ہمیشہ ایک بار جس کامبینیشن کو کھلا لیتے ہیں انلیس کہ کوئی انجری ہو جائے وہ ایک دم سیم ٹیم کھلاتے ہیں اور جس حساب سے فارم میں ہے اور ڈی سی مجھے ایسا لگتا ہے کہ حیرانی نہیں ہوگی آپ کو بہت سارے چینجز دیکھیں مطلب ہر میچ میں اتنے سارے چینجز ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں یونگسٹرز بھی اپنی جگہ کو لے کے لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ پرتوی شو کا کیا کیس ہے یہاں پر کہ وہ انجرڈ ہیں وہ فٹ نہیں ہیں پوری طرح سے اس لیے باہر ہیں یا اپنے پرفومنس کی وجہ سے باہر ہیں دیکھیں لازٹ یار بہت زیادہ ان پر بھروسہ جتایا گیا تھا ریکی پونٹنگ نے بہت بیک کر رہا ان کو لیکن اب لگ رہا ہے کہ ریکی پونٹنگ نے خود بھی ہار گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو ٹرائی کر لیں گے اور کہیں نہ کہ ان کے فٹنس کو لے کر بھی ایک سوال ہے فٹنس کو لے کر بھی کچھ سے پہلے پکچرز آئی تھی جہاں پر وہ دیکھ رہا تھا کافی ویڈ گین کر چکے ہیں اور اگر آپ آسٹریلین مائنسٹ سے دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ اپریشیٹنگ نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ریکی پونٹنگ انہیں بہت زیادہ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں وہیں اگر آپ سی ایس کے کی طرف دیکھیں گے تو دو سوال ضرور رہے گا پہلا کیا ایمز دھونی پھر ڈگاؤٹ میں ہی رہ جائیں گے بلے بازی کرنے نہیں آئیں گے اور دوسرا کی پچھلے میچ میں جو ایک سمیر رزوی کی جھلک دکھی تھی جس کو رائٹ ہینڈ سوریش رائنا کہتے ہیں کیا اس لڑکے کو اور اوپر بھیجا جا سکتا ہے کیا اس کو اور یوٹیلائز کیا سکتا ہے کیونکہ جو لڑکا پہلا میچ کھیل رہا ہو پہلی بار انٹرنیشنل ایکسپوزر ملا ہو راشد خان سامنے کھڑا ہو اور وہی راشد خان جس نے ان فارم فٹ شبان دوبے کو ابھی ابھی آؤٹ کیا ہے اس کے سامنے پہلی بال پر چھککا مارتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یوں ہی سیلکٹ نہیں کیا گیا یوں ہی مجھے آٹھ ساڑھے آٹھ کروڑ روپے چننے نہیں لگائیں یوں ہی دھونی اور رائنا میرے بارے ہم بات نہیں کہہ رہے تھے یوں ہی رائنا کا میں فیوریٹ نہیں ہوں تو میرے حساب سے ایک سمیر رزوی پر نظر رہے گی کہاں پر ان کو کھلا جاتا ہے کیا کچھ چینجز تو فیسے دھونی نہیں کرتے ہیں چینجز تو وہ نہیں کریں کہ ابھی تک سیٹ چل رہا ٹھیک ہے جب دن آئے گا ضرورت آئے گی تو سمیر کو موقع ملے گا اور وہ موقع ملے گا اگر یوٹلائز کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بھی پوزیشن چینج کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں میں سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں کرنے والے اور ایمیس دونی بیٹنگ کے لیے بھی نہیں آنے والے جس دن وہ بلکل ایسی ضرورت نہیں پڑ جائے گی جیسے وہ فائنل میں پڑ گئی تھی گجرات کے آگے تب تک ایمیس دونی نہیں آئیں گے بیٹنگ کرنے اور مطلب سوچنے والی بات ہے کتنی شرونگ یہ ٹیم ہے کہ اب آپ کے پاس اتنے آپشنز ہیں کہ سوچنا پڑتا ہے آج جڈے جا کو بھیجیں اوپر آج سمیر کو بھیجیں اوپر یا آج دونی خود آ جائیں اوپر مطلب اتنی شرونگ ٹیم یہ بن چکی ہے کہ کوئی بھی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ بولنگ میں نہ بیٹنگ میں ایک دم سیم کمبینیشن کے ساتھ اتریں گے ضرور تھوڑے سے جو پوزیشن ہے وہ الگ ہو سکتی ہے کبھی آپ کسی کو اوپر بھیج سکتے ہیں بٹ ایک دم سیم ٹیم کے ساتھ جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں ایک آجنگ کے رہانے ہیں جو تھوڑا سا آٹ اپ فارم چل رہے ہیں لیکن دو میچز ہوئے ہیں پچھلی بار دونی نے پورا پورا موقع دیا تھا رہانے نے پروف بھی کیا تھا اپنے آپ کو اور اس بار بھی روتو راج گائی کوارٹ بھی اس طرح سے کپتا نہیں کر رہے ہیں روتو راج گائی کوارٹ بھی کتنے کتنے پلیئرز نے کہہ دیا کہ ایسا لگ رہا ہے دونی ہی سب کو چلا رہے ہیں اس طرح سے روتو راج کا ہی مائنڈ چلتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے ابھی کہ یہاں پر صحیح جیسا کوئی چینجز ہونے والا ہے رہانے کو اور موقع ہی ملیں گے حالانکہ آپ رہانے کو ہٹا کر کے اور کسی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اتنی جلدی سی ایس کے یہ کام کرتا نہیں ہے اس لئے وہ سی ایس کے ہے کیونکہ وہ زیادہ آپشنز آپ سوچیں پچھلی بار بیند سٹوک تیار تھے فٹ تھے پھر بھی ان کو موقع نہیں ملا جس بکوز وہ ایک بار انفیٹ ہو کر ٹیم سے باہر ہوئے جیسے وہ باہر ہوئے پھر اس کے بعد وہ باہر ہی رہے گا تو خیر اگر پلئنگ لئے ان کے بات کریں تو رچند رویندرہ ہیں گائی کوارڈ ہیں پھر رچند رویندرہ ہیں ڈارل مچل ہیں جن کا ابھی تک اتنا کچھ خاص بلدہ نہیں چلا ہے لیکن ان سے بھی بہت زیادہ امید ہے پھر شیوان دوبے ہیں رویندر جڈے جا سمیر رزوی ایمیز دونی خود ہے دیپک چاہر تشاردش پانڈے مستفیزر یہ ان کی پلئنگ 11 اور ایسا لگ رہا بہت سوٹڈ 11 بن گئی ہے اس میں اب کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیوان دوبے کو آپ باہر بیشتے ہو جس کی ضرورت ہو جو اویلیبل ہو اس کو آپ اندر لے آتے ہو جو فٹ نہیں ہو اس کو بولتے ہو باقی ہم اسی سے اپنا کام چلا لیں گے اور وہیں اگر بات کریں دلی کیاپٹلز کی پلئنگ 11 کی تو اوپر تو بہت سٹرونگ ہے ماملہ اوپر ڈیویڈ وارنر مچل مارچ جب آتے ہیں بہت سٹرونگ ماملہ ہے لیکن ایسا رکھتا ہے کہ وہ گئے اور دھیرے دھیرے ٹیم جو ہے وہ کمزور سی ہو گئی پچھلے میچ میں ہمیں اچھی اوپنگ دیکھنے کو ملی تھی لیکن وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو پائی جیسا انش نے بتایا کہ ریکی بھوی کو موقع ملا کچھ خاص کرنی پائیں رشب پانت کی اوپر آنے کی کافی بات ہو رہی یہ بھی دیکھنا ہے کیا رشب پانت آتے ہیں پہلے برن ڈاؤن پر یا نہیں پھر اس کے بعد رسٹن سٹبز پچھلے میچ میں اچھا کر گئے تھے آگے دیکھتے ہیں اب اشک پوریل کو موقع ملا تھا کیونکہ یہ ایک اچھی پاری چھوٹی سی پاری اور اچھی پاری کھیلی تھی آئی چنک لاسٹ آور میں پنجاب کے خلاف جب کھیل رہے تھے تو بیس پچیس رن مار دیئے تھے انہوں نے وہاں پر اس کے بعد اس ٹائم آئے تھے از این امپیکٹ پلیئر پھر ٹیم میں رکھ لیا گیا تھا اور اکشر پٹیل ہو گئے سمیت کمار ہو گئے کلدیب انڈرک ناکیا جن کے بارے ہم بہت باتیں ہو رہی تھیں کہ بھائی ناکیا کے آنے کے بعد ٹیم کافی سٹرونگ ہو گئی ہے لیکن اسی انڈرک ناکیا کو ویرات کو لی اور دینیش کارتک دونہوں نے ایک ایک چھکے لگائے تھے اور اس کے بعد معاملہ ایک دم سوٹ کر دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے سٹرونگ دکھ رہی ہے ٹیم لیکن اتنی بھی سٹرونگ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بہت سٹرونگ ٹیم ہے اور خلیل احمد حالانکہ ابھی بھی امید مجھے کافی ہے کہ خلیل احمد ہو گئے ہیں اور انڈرک ناکیا ہو گئے ہیں جس طرح سے پچھلے میں آجا بولنگ کری تھی مجھے امید ہے کہ یہاں سے کچھ بہترین نکل کر کے آ سکتا ہے آ سکتا ہے مطلب خلیل نے بہت اچھی بولنگ کی تھی ایون مکیش کمار کے اگر شروع کے تین نوبرز دیکھے تو انہوں نے بھی اچھی بولنگ کی تھی اچھا ماف جاتا ہوں ای انڈرک ناکیا کو اشوین اور ریان پراغ گناہ رہا تھا تو مطلب ایسا تھا کہ اس پیل سب کے بہت اچھے جا رہے تھے آلماست 15-16 نوبرز تک ڈی سی نے صرف ای تینگ ایک سو دس ایک سو پندہ رنز دیتے وہ لاسٹ میں جو رن آئی تھے نا ریان پراغ فارم میں آگیا اور اشوین مجھے لگتا ہے معاملہ اشوین نے شروع کر دیا تھا اشوین نے شروع کر دیا تھا ایک اور میں دو چھکے آئی گا اشوین نے لگا دیئے تھے اور وہ بھی پل شوٹ پر یہاں بال آئی تھی انہوں نے لگا دیا شکے اور پھر اس کے بعد ریان پراغ نے لاسٹ منقصت کھیلا کر دیا تھا کچھ پچیس رن دو چھکے تین چوکے کچھ ایسا لگا دیا تھا اور انڈرک ناوکیا کی گرمی جو ہے وہ تھنڈی کر دی تھی تو خیر اس پر دیکھنا ہے کہ کیا اسو کچھ چینج کر کے لائیں گے برکوز ابھی ہی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہی والی دلی اور اسی کمبینیشن کا اترتی ہے تو بولرز اچھے دکھ رہے ہیں اچھے دکھ رہے ہیں بہت اچھے دکھ رہے ہیں بولنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے لیکن بیٹنگ میں دکھت ہے میڈل آرڈر میں مینلی ہاں میڈل آرڈر میں اور یہ دکھت اس ٹیم کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے وہ کسی ایکسپرٹس کا میں نے کومنٹ سنا تھا کہ دو میچز مومبئی بھی ہاری ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مومبئی جیت نہیں سکتی لیکن آپ ڈی سی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم نہیں جیت سکتی ہے بہت سارے دکھتیں ان کا سامنا بھی اس ٹیم کو کرنا ہے اور جواب ٹونے بلکل تو اس کلنگ کو ہٹانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی فیلحال جو ایک ٹیمپریری ان کو ہوم گراؤنڈ مل گیا وائزیک کا کیونکہ دلیے میچز نہیں ہو رہے ہیں کیا اس گراؤنڈ سے کچھ یوٹلائزیشن ہو سکتی ہے کیا اس کلنگ کو ہٹا سکتے ہیں یا نہیں یا پھر دوسری طرف جو ہماری ایک سٹرونگ ٹیم دیکھ رہی ہے اس کے سامنے مطلب جیسا ہم نے کہا کچھ چینجز کی امید نہیں ہے کچھ اور کرشمے کی امید ضرور ہے ٹیبل ٹاپر ہر بار کی طرح بنے ہوئے ہیں اور کچھ نیا کرتے ہیں یا نہیں کوئی نئی کامبینیشن آتی ہے نہیں کسی کو اوپر کسی کو نیچے کرتے ہیں یا نہیں یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال ان دونوں ٹیم میں سے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہو ہم دونوں میں سے آپ کو پتا ہے کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا خیر آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو مجھے کامن سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب کرتے جائیں